محمد ندیم چودری شروع ہوا اس کے باعث دریائے پنچ میں تگانی آنے کی وجہ سے اس وقت ہم موجود ہیں دریائے پنچ کے کنارے جو دخاری پارک ہے اس میں اور اس کے مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میرے اکم میں یہ دخاری پارک کے مناظر ہیں کہ دریائے پنچ میں اس قدر جو پانی آ چکا ہے جس کے باعث جو دریا کا پانی ہے وہ اس دخاری پارک میں داخل ہوا جس کی وجہ سے یہ جو پارک کے جتنے بھی اندر اس پارک میں سمان لگا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو چکا ہے جو بچے ہیں کھیلنے کے لیے آتے ہیں سیر تفریق کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہ جو جولے لگے ہوئے ہیں جو دگر سمان ہے وہ بھی اس پانی کی وجہ سے متاثر ہو چکا ہے اگر یہاں پر صورت آل یہ ہے کہ اتنا بڑا اس دریائے پنچ میں تگانی آنے کے بعد جو سلابی ریلہ ہے وہ اس میں داخل ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود لوگ یہاں پر بچے یہاں پر کھیل کود میں مصروف ہیں مگر انتظامیہ کو کوئی بھی الکار یہاں پر موجود نہیں ہے گزشتہ کچھ عرصہ قبل جب یہاں پر سلابی ریلہ آیا تھا تو کافی آدھ تک یہاں پر نقصان ہوا تھا اس وقت بھی اس پارک کو بہا کر لے کر گیا تھا یہ سلابی ریلہ اور آج ایک مرتبہ پھر یہ جو دریائے پنچ میں تگانی آنے کے بعد اس وقت کی جو تازہ تری صورتحال ہے وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مگر انتظامیہ کا کوئی بھی الکار یہاں پر نظر نہیں آ رہا عوام کو اس صورتحال میں روکنے کے لیے ان کو ہائی الارٹ رکھنے کے لیے ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہاں پر ان کا آنا ضروری تھا کہ لوگوں کو ایسی صورتحال میں روکا جائے کہ کسی بھی وقت ابھی جو مسلہ دار بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے وہ بلائی علاقوں میں جاری ہے جس کی وجہ سے جو دریائے پنچ میں مزید اس طرح کا پانی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ پانی پارک کے ساتھ جو اس کے ساتھ آبادی ہے اس میں بھی یہ پانی داخل ہونے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے مگر انتظامیہ کے جانب سے بلکل یہاں پر خموشی اختیار کی گئی ہے یہ تازہ ترین صورتحال اس وقت آپ سب سے بڑے زیلہ کوٹلی کی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بلکل اس سائر پر اگر بات کی جائے تو کیمرامین اگر دکھائے تو بلکل ساتھ یہ بڑی تعداد میں یہاں پر آبادی ہے بلکل دریائے پنچ کے کنارے پر یہ آبادی ہے اور لوگوں کے جو مکان ہیں بلکل دریائے ان کے پاس ان کو چھو کر گزر رہا ہے اگر صورتحال یہی رہی تو مزید کسی بڑے نقصان کا حدشہ ہو سکتا ہے انتظامیہ کو ایسی صورتحال میں یہاں پر ہونا چاہیے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو پارک کے اندر بڑی تعداد میں یہاں پر جو کم سین بچے ہیں وہ موجود ہیں مگر انتظامیہ کا کوئی بھی یہاں پر ہمیں زمدران کوئی بھی علاقار نظر نہیں آرہا ان لوگوں کو روکنے کے لیے کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا اس سے اگر پانی میں اضافہ ہوتا ہے تو بڑا سلابی ریلہ آنے کی وجہ سے مزید کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ تعداد تری صورتحال آپ کو کوٹلی ازاد کشمیر کے جو ساتھ دریائے پونچ کا دہاری پارک ہے اس کی دکھار رکھے ہیں اور اس کے دوسری سائیڈ پر بڑی تعداد میں آبادی ہے اگر پانی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہ پانی اس سائیڈ پر جو آبادی ہے اس میں بھی داخل ہونے کا حدشہ ہے